مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ جیو کو ٹکر دینے والا کوئی نہیں دوستو آنے والے وقت میں سبھی فیچر پونز ویولٹی نیٹ ورک پر چلیں گا جیسا کہ جیو فیچر پون بہت جلد آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں گا آپ لوگ یہ جانتے ہو کہ جیو کی سرویسز کیوں سستی ہے بیکوز یہ ویولٹی نیٹ ورک پر کام کرتا ہے جو ایک ڈیٹا ٹرانسفر کے ذریعے کال لگاتی ہے اور باقی کمپنیاں جیسین فریکرنسی یوز کرتی ہے جو کی انہیں مہنگا پڑتا ہے اب ایئر ٹیل، ایڈیا، اوڈا فون اور بی ای سینل جیسی کمپنیاں چاہے چوکہ لگائے یا چھککہ لگائے دسوہ بیسوہ بھی لگا دے جیو کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک بہت بڑا پروجیکٹ جیو لے کر آنے والا ہے دل تھام کر بیٹھئے حال ہی میں مکے سمبانی جیو کے پاپا کی طرف سے بڑا بیان سامنے آیا ہے ان کے ایک بیان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ جو کمپنیاں اب تک بھارتی گرہ کو کو لوٹی چلے آ رہی تھی وہ اب ساؤدہان ہو جائے اب یہاں ان کی دال نہیں گلے گی آگے آنے والے سمیے میں زیادہ تر بھارتیوں کے ہاتھ میں جیو کا ہی فیوچر فون ہوں گا یہ ایک مکے سمبانی کا ٹارگیٹ ہے اور وہ کبھی کسی ٹارگیٹ میں ناکام نہیں ہوئے جو اور کمپنیوں سے سستہ اور سب سے دمدار فیچر کے ساتھ ہوں گا مکے سمبانی ایک ایسے پروڈیکٹ پر کام کر رہے ہیں جس سے آنے والے سمیے میں انلیمٹیڈ وائس کال ایس ایم ایس اور انلیمٹیڈ ڈیٹا ایکسس کرنا ماتل تیس روپے میں پوسیبل ہو پائیں گا حالانکہ مکے سمبانی کے اس بیان پر دوسری کمپنیوں نے ناراضگی جتائی ہے اور جیو کے دوارہ جو کسٹمر کو سستہ فلان دیا جا رہا ہے انہیں بند کرنے کے لیے سپریم کورٹ جانے کی یوجنا بنائی ہے ایٹیل ایڈیا اوڈا فون کے علاوہ اور کمپنیوں کا کہنا ہے کہ جیو ایسے ہی فری سرویسز دیتی رہیں گی تو ہمارا کوئی گراہک بھارت میں نہیں بچیں گا ایسے میں انہیں بھارت سے اپنے بزنس کو پوری طرح بند ہی کرنا پڑ سکتا ہے اور اس میں بھارت سرکار کا کافی بڑا نقصان ہوں گا جلد سے جلد جیو کی فری سرویسز بن کی جائے اور گراہکوں کو انہیں کمپنیوں کے پلان کی طرح مہنگی سرویسز دی جائے جس سے گراہک سبھی پروڈک کا ایک سمان استعمال کر پائے ٹیلیکوم کمپنیوں کا اس طرح کا بیان دیتے ہوئے جیو کی طرف سے کہا گیا ہے کی موجودہ سمیں میں جیو کی سبھی پلان کی قیمت ان کی لاغت مولیے سے 20 گناہ زیادہ ہے اور آگے آنے والے سمیں میں کسٹمر کی مانگ کو دیکھتے ہوئے جیو اسے اور سستہ کر سکتا ہے اس طرح ایک گراہک کو پر منت 30 روپے میں انلیمیٹڈ 4G سرویسز مل سکیں گی اب یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کتنا لوگ مکہ سمبانی کو سپورٹ کرتے ہیں اور کتنا لوگ انہدر کمپنیز کو یہاں آپ کے حساب سے کیا ہونا چاہیے کیا بھارت سرکار کو جیو کے آفر کو بند کر انہ ٹیلی کوم کمپنی کی منمانی سے گراہکوں کو لٹوانا چاہیے یا پھر جیو کو سپورٹ کر کے 30 روپے مہینے میں انلیمیٹڈ 4G سرویسز کا فائدہ دلوانا چاہیے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مکہ سمبانی اور جیو کی طرف سے اچھا کام کیا جا رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا سپورٹ ضرور دے جس سے ہمیں آگے آنے والے سمیہ میں 3 voice call, sms اور unlimited 4G data کا لاب ملتا رہے آپ کے ویچار کیا ہے اس کی جانکاری آپ اس ویڈیو کی کمنٹ باکس میں لکھئے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پتن آیا ہوں گا ہم آپ کا تہدیل سے شکریہ کرتے ہیں اور ہماری ایسی ہی انٹریسٹنگ اور ایجوکیسنل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور گھنٹی کے آئیکون پر کلک کر کے ہماری ویڈیوز سب سے پہلے پا سکتے ہو پھر ملیں گے دوستو ایک انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ خدا حافظ جائے ہند